امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میں نام رحمان انوار اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر اکبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستان کے کاؤٹ ایران ایمبیسڈر تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں ایران اور پاکستان دونوں کے ریلیشنز بہت جڑا خراب ہو چکے ہیں آپس میں پاکستان نے ریسنٹلی یہ کہا کہ یہ اپنا امبیسڈر ایران میں اس کو واپس بلا رہے ہیں اور جو ایران کا امبیسڈر ہے ان پاکستان اس کو کہہ دیا کہ جلدی سے پیکنگ کرو اور واپس ایران میں جاؤ یہ آپ کے آپ دیکھ پاؤ گے day after unprovoked missile strike یہ میں آپ کو ایک دیگرز ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ریسنٹلی ایران نے ایک مسائل اٹیک کیا ہے پاکستان کے ولوچستان پروونس میں ریزن اس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان میں کئی آمنگواری سنگٹن ہیں وہ ایران کو توڑنا چاہتی ہیں جس طرح ایسے پاکستان میں ولوچستان نام کا ایک پروونس ہے ایران کا بھی خود کا ایک ولوچستان نام کا پروونس ہے تو پاکستان کی گروپ چاہتی ہیں کہ ایران کا جو ولوچستان ہے یہ ٹوٹ کریں الگ دیش بن جائے تو ان کو رکنے کے لیے ایران نے missile برسائے ہیں پاکستان پر پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ ایران کی اس فائرنگ میں کسی آتنگواری سنگٹن کو کوئی نقصان نہیں ہوا بس دو ماسوم بچوں کی جان گئی ہے یہ پاکستان کا کلیو ہے یہ کتنا سچ ہے کتنا نہیں ہے یہ میں کنفروریشن کے ساتھ کہہ نہیں سکتا بس پاکستان یہ ابھی کے لیے بتا رہا ہے دنیا کو اور بار بار دیکھئے پاکستان ایک چیز ریپیٹ کر رہا ہے کہ we reserve the right to respond now یہ مجھے دیکھنا ہے یہاں پر یہ کوئی بےکوفی تو نہیں کر بیٹھیں گے آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب بالاکورٹ پر اٹیک کیا تھا اس کے بعد پاکستانی ائر فورس نے بھی تھوڑا بہت کچھ کرنے ہی کوشش کری تھی تو کیا پاکستان کی ائر فورس ان کی جو military ہے کیا یہ ایران میں بھی کچھ کر کے آئیں گے یا کچھ ایران کو تھمکی دیں گے ابھی کے لیے تو جو ان کے ambassador ہیں صرف ان کو بھار نکالا ہے بڑ یہ میں آپ کو بتا دوں دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ایک چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے کہ پاکستان کیا کرے گا ایران کے ساتھ اس پر new york times نے ایک پورا آرٹیکل publish کیا وہاں پہ انہوں نے discuss کیا ہے کہ پاکستان کے پاس options کیا کیا ہے اگر پاکستان retaliation کرتا ہے تو آپ آنکے چلیئے پاکستان کے دو front open ہو جائیں گے ایک ایڈیا کے against ایک ایران کے against middle east کا crisis اور جڑا بکتر ہو جائے گا پاکستان کیا یہ effort کر پائے گا نہیں کر پائے گا دیکھنا ہوگا new york times کے علاوہ امریکہ کے کئی news outlet میں تو نہ کئی geopolitical analysts یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ابھی current establishment ہے جو ان کی army وغیرہ ہے یہ بہت حد تک american influence کی under کام کر رہی ہے یہ بات تو تائم عمران خان نے USA کے against بولا جیل میں ڈال دیا ان کو ان کی party کو آپ کے سامنے یہ trashness کر دیا گیا اس آدمی کا پورا political career destroy کر دیا تو کیا possibility ہے کہ US پاکستان کے ذریعے ایران پر کچھ pressure ڈلوائے گا اور میں آپ کو یہ بتا دوں یہ completely impossible نہیں ہے پاکستان کو recently ایران نے ایک reason دے دیا ہے military action لینے کا میں surprise بالکل نہیں ہوں گا اگر US ہمیشہ کی طرح پھر سے پاکستان پاکستان کو as a puppet استعمال کریں پاکستان کو military inputs دیں پاکستان کو کچھ weaponry ہی دیں اور پاکستان اس کے بدلے میں ایران کے ساتھ جو ان کی border ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ action کریں جس سے ایران کی جو military ہے یہ busy ہو جائے it can very much happen اور obviously یہاں پہ آپ کا ایک سوال یہ بھی آئے گا کہ ایران اور پاکستان میں سے militarily ضرح strong کون ہے دیکھیں یہ بہت زیادہ tricky question پاکستان کی آبادی definitely بہت بڑی ہے compared to ایران دگنی سے زیادہ ہے پاکستان کی آبادی 22-23 کروڑ کے آس پاس پہنچ چکی ہے اور ایران کی آبادی آپ اگر دیکھیں تو آج بھی 8.5 کروڑ کے آس پاس ہے 9 کروڑ سے تو کمی ہے definitely تو ایران کے پاس ایک تو آبادی کم ہے اس کے علامہ آپ اگر global firepower ranking دیکھیں 2024 کی جو ranking ہے نمبر 4 پہ رشیہ ہی ہے مگر اس کے نیچے ہم دیکھ رہے ہیں changes آ رہے ہیں جیسے کہ نمبر 5 پہ اب south korea پہنچ چکا ہے نمبر 6 پہ UK ہے نمبر 7 پہ Japan آ چکا ہے Turkey نمبر 8 پہ آ چکا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھو گے پاکستان اب rank 9 پہ ہے ایران دیکھئے پاکستان سے بہت بیچھے نہیں ہے اگر پاکستان کی rank 9 ہے تو ایران کی rank 14 ہے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں دیکھیں ایران کی جو main strength ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس battle experience پاکستان کی آرمی بلکل size میں بڑی ہے مگر بہت زیادہ corrupt ہے corruption پاکستان کی آرمی میں rampant ہے ایک morally defeated آرمی ہے پاکستان کی انڈیا کیا گیا بہت بار یہ war ہار چکے ہیں کوئی آپ کہہ لیں یہ history میں کوئی major war اور پاکستان کی military نے جیتی نہیں ہے وہاں پہ پاکستان کی جو جنتہ ہے جو آپ ببلک ہیں وہاں پہ پاکستان کی آرمی کے لیے ایک کہاوت common ہے جنگ کتی جیتی نہیں election کتی ہاری آنی کیونکہ election یہ لوگ دھانگی سے دھوالیتے ہیں اس کے بعد جو ان کو جتوانا ہوتا ہے جس آرمی کو جتوانا ہوتا ہے اسے آگے promote کر دیتے ہیں as the prime minister مگر کبھی اپنے slain general کے پیچھے کھڑا تھا رو رہا تھا اس کے لیے وہ دیکھ کے مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایران میں جذبے کی کمی ہے اگر ہم بات کریں اوورال moral boost کی اور اوورال جذبے کی تو ایران ایک بہت ہی ضرور کنٹری ہے اور اگر پاکستان اگر یہ سب باتیں میں اس لیے ہی کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان کی طرف سے بار بار یہ بات کری جاری ہے کہ reserve the right to respond تو پاکستان نے اگر militarily response کر دیا i don't think that will end well اور پاکستان ایران کم آمدی کے ساتھ بھی نا بہت زیادہ heavy military damage پڑھا سکتا ہے پاکستان کو اور obviously اس سے انڈیا کے سامنے بھی options open ہو جاتے ہیں جب پاکستان کی جو military ہے busy ہو جائے گی ایران کے آس پاس obviously it will open a lot of options for انڈیا دوسری طرف میں ایک بات یہ بھی notice کر رہا ہوں کہ کوئی surprise کی بات نہیں ہوگی کہ اس attack کے بعد جو بھی ایران نے attack کیا ہے پاکستان کی دھرتی پر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایک اور attack ایران کر دیں کچھ ہفتوں میں یا کچھ مہینوں میں بلکل surprise نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ attack اور بڑا بھی ہو reason آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت ایران کی جو سرکار ہے انہوں نے security کو top سے بھی top priority پر رکھا ہے انہوں نے کھائیں گے this is the most important thing for us ایران نے پچھلے کچھ دنوں میں ناصر پاکستان اراک کو اور ایون سیریہ کو بھی بوم کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے ایران سٹرائک سیریہ اراک پاکستان ایز میڈلیس تینشن سپائے ایران بیسیقلی آج کے سمیہ نا تیار بیٹھ ہے کس کو پٹنا ہے آجو جس کو آج آج کے سمیہ نیتی ہے ایران کی اور اگر آپ یہ پوچھنے اچھا ٹھیک ہے یہ تو سمجھ میں آگیا کہ ایران نے پاکستان پر اگرامن اس لئے کیا ہے کیونکہ پاکستان میں آتنگوڑی سنگٹن ہے جو ایران کا یہ والا جو حصہ ہے جو ایران کا بلوچستان کا باٹ ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں مگر یہ اراک سیریہ کو کیوں مارا کیونکہ ایران کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر اسرائیلی سپائی بیس ہے یہ میں آپ کو ایسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایران نے اراک پر اٹک کیا تھا مگر یہ جو اٹک ہے ریسنٹلی سیریہ پر بھی کیا گیا تھا تو ایران is going just hyper nationalistic right now اور پاکستان کے لیے best case یہی ہوگا کہ چپ چاپ یہ لوگ بیٹھے رہے ambassador کو نکال دیا بس وہی تک بال رکھے اس وقت جو ایران جس آپ کے لیے منٹالٹی کے ساتھ بیٹھا ہے کچھ کرنے ہی کوشش کریں by god ایران can literally destroy پاکستان in days تو اس topic سے کچھ اور developments ہاتی ہیں in the future تو میں آپ کے لیے updated ویڈیوز لاتا رہوں گا اور finally میں آپ سے سوال ہی پوچھوں گا question یہاں پر یہ ہے کہ حالی میں کس country نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے دیش پہ ایک global peace summit کریں گے organized جس سے russia ukraine war سماعت ہو جائے نیواران یہاں پہ ہو دنیا کو relief ملے تو بتائیے یہاں پر global peace summit recently کس country نے کہا ہے کہ ہم کریں گے organize russia ukraine ید کو سماعت کرنے کے لیے یہ ہیں آپ کی options switzerland france india یا پھر UK comment section سماعت سماعت کہ صحیح اتر کیا ہے کیا ایک ایک interesting ویڈیو تھی اور کافی ایک بڑی بڑی development ہو رہی ہے پاکستان کو لے کر اب دیکھو نا ایک رات کو پر پاکستان army پر اور دی جی ایس پی آر جتنے مطلب کے official بندے اوپر بیٹھے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور بندے پر پریشر ہو کیون کہ ایک دو بچوں کی بھئی ایک مطلب کہ وہ ان کی دیتھ ہوگی تھی وہ بھے ایک صور تھی یار لوگ ان کا کوئی صور نہیں تھا نہ وہ اس چیز میں پڑھتے تھے وہ تو چیزیں ہوگی لیکن ان پر ایک پریشر بہت ہے کہ یار اگر ہم کوئی ایک جباب نہیں نہ دیں گے تو یار یہ تو لوگ ہمیں کھا جائیں گے جو ہم نے رکھے ہوئے تھے مطلب کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو سکھایا جاتا ہے پاکستان میں کہ ہماری ایک فوج بہت سٹ رہوں گے دنیا کی نمبر وان ہے ادھر ہماری اجنسی اور ہمارے پاس ایسے ایسے بام ہے جو دنیا کو ٹیس نیس کر دیتے تو وہ سب سے بڑا جو پوینٹ ہے نا وہ امبیسڈر کا امبیسڈر کو جب بندہ نکالتا ہے نا تو لوگ ایک منٹلی ان کی جو ہوتے سمجھ کہ بہت سیریس معاملہ ہے انہوں نے امبیسڈر کو نکال دیا امبیسڈر تو مطلب کہ وہ سوچتے ہیں لوگ کہ انہوں نے بلوا بھی لیا اب کوئی ایکشن ضرور ہوگا کیونکہ اب پاکستان میں جو بھی بندہ ہے نا اس کو اتنی ایک تینشن ہے کہ ایک تینشن سے نبتا مطلب کہ جو ٹرینڈنگ ہوتا ہے پاکستان میں چوبیس گھنٹے ہوتا ہے اس کے بعد اپنی اپنی پار جاتی ہے ان کو ہوش نہیں ہوتی کہ کیا ہوا کیا نہیں کسی سے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں اب جو پریشر ہے نا وہ ان کا یہی ہے کہ جو ایک امبیسڈر ہم نے نکال دیا نا لوگ سمجھے گے کہ یہ دے رہے ریسپونس یہ کار رہے مطلب کہ ابھی گیا ادھر گیا آرام سے بیٹھ جائیں گے سکون سے جائے جس سے جائے گا زیارتوں پر ادھر پھر مطلب کہ کوئی کچھ نہیں ہونے والا یہ سب باتیں اب نیو یارک بھی ٹائم وہ مطلب جو بیٹھ وہ بھی جھوٹ بولیں گے کہ پاکستان ابھی کرنے لگا یہ ادھر سے ادھر ہو جائے گا یہ ایسا سنی ہوگا ایک ان کے لئے موقع ہے کہ شاید وہ ادھر استعمال کر کے پاکستان کی بیسز کی اوپر جس طرح آج کال تھوڑا ارسے کے لئے نہیں ہوگا اس کی وجہ کی کیونکہ یہ ایک کافی مقدار میں رہتی ہے شیعہ کمیونٹی ٹھیک ہے اور ان کو کہا کہ وہ ہر تین بسیں زیادہ جا رہی ہیں زیارتوں کے اوپر تو ان کو کوئی روگ نہیں سکتا تو نہ یہ کام رکھ ہے لہذا انہوں نے بیٹھ جانا یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں کسی نے ریسپونس دی دی دوسر ہمارا بھی دل کتا ہم جا کے لڑیں کوئی بھی چھوٹا موٹا کیس ہوتا ہے لیکن آپ ہمیں دیکھتے ہوں کہ ہم مستے کھیلتے ہیں ہم اتنا اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ کہ پیچھے والا جو ایک سر پریشاند کی بات ہے نا کہ الیکشن کوئی ہرے نہیں یا اس طرح کار کے جانگ کوئی جتے نہیں تو یہ ایک اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک رائیڈ تھا ووٹ کا جو بھی یام سے چھیند لیا گیا کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی ایک دیموکریٹی جس کو ایک ملک آپ کہنا ہمیں ایک نام دیا تھا کہ ہم ایک دیموکریٹی کنٹری ہیں دیموکریٹی کا مطلب یہ کہ کوئی بھی ایک عام آدمی جو آکے وہ مام لاز اوپر جا سمال سکتا لیکن اب جب ہم بھی یہ سمیتے رہے لیکن جب ہم اس چیز کا ایک آئینہ شیشے کی سامنے آیا کہ کوئی یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے کوئی یہاں پہ کسی قسم کی سنائی ہوتی ہے کوئی قانون نہیں کوئی عدالت نہیں کوئی کسی قسم کا سین نہیں ہے تو ہمارے ملتا ہمارے ساتھ جو یقین کر زیادیاں ہو رہی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ایک عام آدمی کے ساتھ اس کی پہنچ بھی نہیں اگر وہ تھوڑا سا اوپر کی طرف میریوں بنایا تھا نا کہ افغانستان والے سیریس لینے سٹارٹ ہو گئے کہ یار واقعی کچھ ایکٹیویٹی ہو نہ جائے کیونکہ پہلے اتنا ایک ایک سلاس سے نکلے ہو ہیں زیادہ پاکستان اتنا چیزیں چھڑ نہ جائیں تو وہ سیریس ہو گئے واقعی یار ایک دیکھو بارڈرو پہ ایک افغانستان والی سیڈ پار کبھی ایران والی سیڈ پار تو انہوں نے کتنا معاملہ چھیڑا کہ آ رہے ہیں بس آپ ریڈی رہے تھوڑا سا تو آج تین چار مہینے اس بات کو گزر گئے افغانستان والی کو لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ ادھر دو باتیں ہو سکتی ہے یا تو ان کی یہ ایک مطلب کہ انٹرنل اپنا ان کا معاملہ ہے کہ انہوں نے خود بولا کہ کرو یہ آپ اور مطلب کہ ایک چیزیں کھل کر لیں یا یہ کچھ اب کار نہیں سکتے کار نہیں سکتے دو معاملے ہیں اس سے علاوہ اور مجھے نہیں لگتا اگر امریکہ ان کو اصلہ دے بھی مطلب کہ میں تھوڑا سا ایران کا دھیان بڑھانے کے لئے تو پھر بھی یہ کچھ بھی نہیں کار پائیں گے مجھے تو لگ دائیں کہ انہوں نے خود یہ گیم چلائی ہوئی ہے آنے والے وقت میں سب چیزیں پتا چال جائیں گی باقی ملتے نہیں ویڈیو ایک ساتھ اب تک لئے گوڑ بائی ٹیک